آئیے دوستو ہم لوگ اوسط کا ایک اور کیوشن بہت اچھے سے دیکھیں گے دیکھئے دیا ہے 20 سنکھےوں کا اوسط 15 ہے پرتھم 12 سنکھےوں کا اوسط 18 ہے اور انتیم 7 سنکھےوں کا اوسط 11 ہے تو تیرہاوی سنکھے کیجئے اس میں تیرہاوی سنکھے گیاند کرنا ہے تو تیرہاوی سنکھے گیاند کرنے کے لیے دیکھئے ہم 20 لائن یہاں کھیچیں گے دیکھئے 20 لائن تو ایک دو دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انہیس بیس یہ بیس لائن ہو گئی دیکھیں ہم بینہ بیس لائن کھیچے بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے احسام کر رہے ہیں تو دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انہیس بیس یہ بیس ڈیڈ ڈیس لائن ہو گئی ہے تو کہہ رہے ہیں بیس سنکھیاؤں کا اوسط پندرہ ہے تو دیکھیں یہاں سے اور یہاں تک یہ بیس سنکھیاں ہیں ان کا اوسط دیا ہے تو یہاں بیس گوڑے پندرہ اس کو سولہ کریں گے تو پندرہ دونا تیس آ جائے گا تین سو ان کا یوگ آ جائے گا تین سو ٹھیک یہ ہو جائے گا اس کا یوگ تین سو ہو گیا اب دیکھیں پھر کہہ رہے ہیں کہ پرثم بارہ سنکھیاؤں کا اوسط اٹھارہ ہے دیکھیں پرثم بارہ سنکھیاؤں دیکھیں ادھر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ پرثم بارہ سنکھیاؤں یہ ہو گئی پرثم بارہ سنکھیاؤں کا اوسط اس کا یہاں بھی یوگ نکال لیں گے تو لکھیں گے بارہ گوڑے اٹھارہ اس کا گوڑا کریں گے اس کا گوڑا کرنے پر کیا آئے گا تو اٹھارہ دونہ چھتیس کے چھے ہاں سے لگا تین اٹھارہ ایک کم اٹھارہ تین ایک کیس آ جائے گا دو سو سولہ یہ ہو جائے گا یہاں سے یہاں تک اس کا یوگ اب دیکھیں پھر کہہ رہے ہیں کہ انتیم سان سات سنکھیاؤں کا اوسط اگیارہ ہے انتیم سات سنکھیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات انتیم سات سنکھیا یہ ہو گئی انتیم سات سنکھیاؤں کا یوگ یہاں نکال لیں گے تو دیکھیں اس کا اس میں گوڑا کریں گے تو سات گوڑے سات گوڑے اگیارہ ہو جائے گا نا اگیارہ ستے ستہتتر اس کا گوڑا کرنے پر ستہتتر اس کا یوگ یہاں آ جائے گا اب دیکھیں یہ کل تین سو ہے کل تین سو ہے تین سو میں اس کو اور اس کو جوڑ کے یہ جوڑ دیں گے اس کے بعد دیکھیں تین سو میں سے ان دونوں کو جوڑ کے گھٹا لیں گے گھٹائیں گے تو آپ کی تیرہوی سنخیہ گیانت ہو جائے گی دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ یہ سے تیرہوی سنخیہ یہ آ جائے گی اس میں سے ان دونوں کو جوڑ کے گھٹا لیں گے تیرہوی سنخیہ معلوم ہو جائے گی ایسے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر تین سو یہ مائنس لکھیں گے اس کے بعد یہاں لکھیں گے دو سو سولہ پلس کریں گے اس کے بعد ستہتر کو جوڑ دیں گے اس کے بعد تین سو مائنس دیکھئے اس کو دو سو سولہ اور ستہتر اس کو جوڑ دیں گے تو دیکھئے یہ ہو جائے گا دو سو تیرانبے ہو جائے گا دو سو تیرانبے یہ ہو جائے گا جوڑنے پر تین سو میں دو سو تیرانبے گھٹائیں گے تو آپ کا آ جائے گا آپ کو آ جائے گا سات سات انصر ہے ٹھیک ہے یہ جو تیرہاوی سنخیہ آیا ہے یہ تیرہاوی سنخیہ جو بچا ہے آپ کا سات ہی ہوگا یہی انصر ہوگا آپ لوگ اچھے سی question کو سمجھئے گا تب ہی سمنھ میں آئے گا نہیں تو آپ ہم تو اس کو direct بتا سکتے تھے گولہ کر کے ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو question اچھے سمنھ میں آ جانا چاہیے I hope آپ کو ویڈیو اچھے سمنھ میں آیا ہے تو چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور like بھی کیجئے گا